بسم اللہ الرحمن الرحیم فرنڈز میں ہوں علی آپ دیکھ رہے ہیں آئی پی ٹیک پاکستان کا چینل اور میں اس وقت موجود ہوں ایف بی ایریا کراچی میں اور آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں اور یہ ویڈیو ہے نو کلو وارٹ انسٹالیشن کی نائن کلو وارٹ ٹیسلا انورٹر کے ساتھ یہ ہائیبریڈ انورٹر ہے آپ اس کو نیٹ میٹنگ بھی کروا سکتے ہیں اور یہ آن گریڈ دونوں صورتوں میں استعمال ہو سکتا ہے ابھی فیلال نیٹ میٹنگ نہیں کروا گئی کسٹمر کا بجٹ ایشو ہے ابھی وہ پہلے اس کو ہائیبریڈز نے لگوایا ہے اس کے بعد کچھ عرصے بعد وہ نیٹ میٹنگ کرواے گا آر ایڈی کسٹمر نے یہ پینل کافی دیر پہلے لگوایا ہے پہلے سب سے پہلے انسٹالیشن پینلز کی کروا گئی اس کے بعد یہ باقی ساری چیزیں جو نہ آہستہ آہستہ آئی ہیں اب موسم تھوڑا خراب ہے اس لیے آپ کو لوڈ تو شو نہیں کروا سکتے لیکن آپ کو ساری انسٹالیشن دیکھاتے ہیں یہ اٹھارہ پینل ہے ٹرینہ چار سو پانچ وارڈ کے ابھی حالانکہ ٹرینہ چار سو پانچ جس وقت آؤٹ آف سٹاک ہے مارکیٹ میں بٹی ہے کچھ عرصہ پہلے کسٹمر نے پرچیز کیے تھے جو جو یہ پینلز ہیں اس کو کسٹمائز کروایا کسٹمر نے اپنے لوکل ویلڈر سے اس کے بعد یہ لگا دیئے گئے پہلے سولہ پینل تھے دو پینل ہم لوگ نے اس وقت ایڈ کی ہیں یہ جو نئے پینل ہیں یہ پہلے جو پینل ہیں یہ نئے ایڈ کی ہیں اور اس کی سیم ریٹنگ میں جے کے ایڈ کی ہیں جے چار سو پانچ کے اور اس سے پہلے ٹرینہ چار سو پانچ تھا جے چار سو دس سوری اور وہ یہ دونوں سیم ریٹنگ کے ہیں یہ کسٹمر نے اپنی طرح سے فریم سارا بنایا ٹوٹل اچھا اس میں ٹیسلا میں تین سٹنگ لگتی ہیں اور یہاں پہ کیا کیا گیا دو سٹنگیں بھی فیلال یوز کی گئیں ایک خالی چھوڑ دی کی کیونکہ کسٹمر نے پینل ہی اٹھارہ پرچیز کی ہیں اگر وہ زیادہ کرتا تو پھر وہ تین سٹنگیں پوری بنتی ہیں تین تین کلو وارٹ کی اس ٹیسلا انورٹر میں تین تین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرینہ پینل چار سو پانچ وارٹ اور اس میں تین تین کی سٹنگ ہوتی ہیں کہ مطلب آپ تین تین کلو وارٹ کے اس پر پینل لگا سکتے ہیں ٹوٹل ایسے بارہ کلو وارٹ کے چار چار کلو وارٹ کے آپ لگائیں گے اور تین کلو وارٹ آپ کو سو آؤٹپٹ آئے گی اور ایوریج آپ اب ہم نے کیا کیا ہے اس پر نو نو پینل لگائیں تقریباً یعنی ساڑھے تین کلو وارٹ کے ایک پہ ساڑھے تین کلو وارٹ ایک پہ اب تقریباً چھبیس ستائیس سو اس کی آؤٹپٹ آتی ہے ایک ایک سٹنگ پہ اور ایک سٹنگ اس کی خالی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سارا ایکسپینس کسٹمر نے برداش کیا ہے ٹوٹل اس کی جو کسٹومائزیشن میں ہے ٹوٹل اس پورے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پورے سیٹ اپ پہ آپ کو انورٹر بھی دکھائیں گے اس پورے سیٹ اپ پہ اپروکسیمیٹ کاؤس جو ہے وہ تقریباً ساڑھے آٹھ لاک رپیہ لگی ہے اب اس میں نیٹ میٹنگ اور ایسپیڈیز اور ارثنگ شامل نہیں ہے کیونکہ وہ ایک سیپرٹ پروسس تھا تو کسٹمر نے کاؤسٹنگ کی وجہ سے اس کو ڈیلے کروا دیا کہ فیلال اس کو اس سیزن میں یہ چلنے دیں نیکس سیزن میں یہ کروائیں گے ابھی آپ کو نیچے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے ڈی بی باکس ڈی بی باکس میں سب سے پہلے جو ہے نا آپ کو دکھاتے ہیں یہ فیوز لگے ہوئے ہیں ہم نے اس دفعہ ڈی سی بریکر کی جگہ فیوز یوز کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد سی این سی کے بریکر ہے یہ اس انپوٹ کا اور آوٹپوٹ کا اور یہ ایک چینج آور ہے تھری فیز چینج آور تھری فیز میٹر ہے ان کے پاس اور تھری فیز چینج آور ڈی بی باکس سے نکل کے پھر اس کے بعد ان کا کنیکشن کے گھر کے ڈی بی باکس کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تھوڑی ان کی حالت پتلی ہے ڈی بی باکس کی لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نے تو انسٹالیشن کرنی ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے پہ نیچے ڈک جاتی ہے یہ ڈک ڈال کے نیچے اچھا یہ ٹاور مانٹڈ ہے نوائٹر یہ وال مانٹڈ نہیں ہے ٹیسلا کے جو پانچ کلو وٹ ایچلی کے بعد جتنے موڈل ہو سارے اس میں چھوٹی چھوٹی بیٹیاں لگائی گئی ہیں کیونکہ یہ ٹمپریری ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب نیٹ میٹنگ ہو جائے گی تو بیٹیوں کا ان کو بیک اپ نہیں چاہیئے باٹی یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیوال سورس والا ایشو ہے یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ این آؤٹ ہے اسی این اسی آؤٹ اس کے بعد نیچے یہ سولر ہے یہ پہ سولر کی دو سٹنگ ہے ایک سٹنگ خالی ہے اس کے بعد یہ بیٹری ہیں ڈیوال آؤٹ پٹ ڈیوال انپٹ سورس کا آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں جو ہے نا آپ کو ہائیبرٹ انورٹر کا یہ قانون ہے کہ اس میں دو سورس ہونے لازمی ہیں ایک سولر تو ہے ہی ہے اس کے ساتھ ایک KSE یا بیٹری لازمی ہو اب یہاں پہ سین ہی ہے کہ اگر بیٹرییں نہیں لگاتے تو KSE جب چلی جائے گی تو سولر کی آؤٹ پٹ بھی بند ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیسلا نائن کلو وٹ ایچ ایلی اس کو کہتے ہیں ایچ ایلی موڈل اس کی کاؤس تقریباً ٹو تھرٹی فائیو ٹو تھرٹی کے قریب ہے اس وقت انورٹر کی کاؤسٹ ابھی آؤٹ پٹ آپ کو دکھا سکتے ہیں بلنہ وہ آؤٹ پٹ ہے نہیں ابھی کیونکہ آؤپر ٹوٹلی بادل ہیں سارے بادل ہیں سارے اس وقت سے کوئی بھی آپ کو دکھا دی سکتے ہیں باقی ہمارا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور کسی قسم کی کوئی بھی انسٹالیشن کے لیٹڈ یا کوئی بھی کیوریو تو آپ کال کر سکتے ہیں ہمارے نمبر ڈسکرپشن میں ہیں لاہور کراچی اور ملتان میں ہمارے آفیس ہے ملتان میں ہمارا نیا آفیس کھل چکا ہے ٹھیک ہے لاہور میں آرڈی آفیس ہے کراچی میں ہے ٹھیک ہے اور ہمارے ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا بھی آپ کو یہ وائی فائی ڈیوائس میں میں دکھا دیتا ہوں یہ بھی کنیکٹ نہیں کر رہا گئے کیونکہ ان کے پاس وائی فائی سگنل نیچے نہیں ہے یہ فورتھ فلور پہ وائی فائی مارڈم ہے سگنل ویک ہونے کے وئے سے باقی یہ تینکیو ویڈیو ویڈیو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ